اس ویڈیو میں ہم وہ سارے میترز جانے گے جن کی مدد سے ہمیں بلوکس فروٹس میں اوپی فروٹس مل سکتے ہیں گئیس گائیڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کو کون سے فروٹس چاہیے اور کیوں چاہیے تو ہمیں فروٹس آخر کیوں چاہیے تو ہمیں بلوکس فروٹس میں فروٹس اسی لیے چاہیے کیونکہ جب ہم لیول اپ کرتے ہیں یا کسی اور آئیلنڈ پر جاتے ہیں تو ہمیں بیٹر فروٹس کی ضرورت ہوتی ہے یہاں تو ہمیں بس فروٹس کا کلیکشن بنانا ہے آپ کا ریزن جو بھی یہ فروٹس لینے کا پر کسی کو بھی اس گیم میں کومن فروٹس نہیں چاہیے ہر کسی کو مٹھیکل یا لیجنڈری فروٹس چاہیے تو ہمیں ایسے میتھر چاہیے جن کی مدد سے ہم فروٹس لے سکتے ہیں مٹھیکل اور لیجنڈری ہوتی ایزی لی تو ان میتھر کی ہم بات کرنے والے ہیں اب جو سب سے پہلا میتھر اور ارموست سبھی پلیئرز کو پتا ہے وہ ہے بلوکس فروٹ گاچا اور یہ آپ کو ہر سی میں مل جائے گا فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ سی فرسٹ سی میں آپ کو یہ جنگل آئیلنڈ پر ملے گا اور سیکنڈ سی میں آپ کو یہ کینگڈم آف روز گیفے کے پیچھے ملے گا اور تھرڈ سی میں آپ کو یہ فلوٹنگ ٹرٹل منشن پر ملے گا اب اس میتھر کو یوز کرنے کے بھی کچھ پروز ہیں اور کونز ہیں مطلب کچھ نقصان ہیں اور کچھ فائدے ہیں تو پہلے ہم اس میتھر کے پروز کو جانیں گے تو اس میتھر کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اس کی مدد سے بہت سارے الگ الگ فروٹس ملیں گے اب جب بھی اس نپی سی سے کوئی بھی فروٹ رول کرو گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کو کون سا فروٹ ملنے والا ہے اب آپ کو اس سے ایک کومن فروٹ بھی مل سکتا ہے جیسے کی چوپ یا روکیٹ یا تو ایک میتھیکل فروٹ بھی مل سکتا ہے جیسے کی کٹسو نے پر افکورس آپ کو زیادہ خراب فروٹس ملیں گے اور اتنے اچھے فروٹس نہیں ملیں گے پر آپ پھر بھی اپنا لگ ٹیسٹ کر سکتے ہو اور جتنا زیادہ آپ کا لیول ہوگا اتنے ہی سارے بیلی آپ کو اس کو دینے پڑیں گے پرس میں ایک لیمٹ بھی ہے اور وہ لیمٹ یہ ہے کہ آپ صرف ایک ہی فروٹ رول کر سکتے ہو دو گھنٹے کے بعد اب یہ چیز سینس بھی بناتی ہے اگر یہ لیمٹ نہ ہوتی تو ہر پلیئرز کے پات میتھیکل اور لیجنڈری فروٹس ہوتے اسی لیے بلوکس فروٹس ڈیولپرس نے یہ لیمٹ لگائی ہے فروٹ کو رول کرنے کے لیے تو اس میتھڈ کو آپ یوز کر سکتے ہو آپ کو بہت سارے الگ الگ فروٹس ملیں گے تو بلوکس فروٹس کا اچھا بہت ہی بڑیہ میتھڈ ہے اگر آپ بہت سارے فروٹس لینا چاہتے ہو پر افکورس اس سے بھی زیادہ اچھے میتھڈ ہیں بلوکس فروٹس میں فروٹس لینے کے اب یہ میتھڈ اس گیم میں مین میتھڈ ہے فروٹس کو پرچیس کرنے کا پر اس میتھڈ کی پروبلم یہ ہے کہ آپ کو فروٹ فیزیکل فوم میں نہیں ملے گا اگر آپ کوئی بھی فروٹ پرچیس کروگے تو آپ کا پلئر اوٹومیٹرک لی اس فروٹ کو کھا لے گا مطلب آپ جو بھی فروٹ پرچیس کروگے تو وہ آپ کے انویٹری میں نہیں آئے گا آپ اس فروٹ کو سٹور نہیں کر سکوگے جو کی ایک پروبلم ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کے لیے پر اگر آپ کو بس فروٹ پرچیس کرنا ہے اور انویٹری میں آپ کو سٹور نہیں کرنا تو آپ اس میتھڈ کا یوز کر سکتے ہو آپ کے پاس بس بہت سارا پیسہ ہونا چاہیے اس میتھر کو یوز کرنے کے لیے اور یہ انپی سی آپ کو تینوں سیز میں مل جائے گا فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ ہر چار گھنٹے کے بعد یہ انپی سی ری سٹوک کرتا ہے رینڈم فروٹس کو تو اگر آپ کو کوئی بھی اس گیم میں فروٹ چاہیے تو آپ کو بس ہر چار گھنٹے کے بعد اس کا سٹوک چیک کرنا ہے وہ کرنے کے لیے آپ یوٹیوب پر بھی سرچ کر سکتے ہو بہت سارے لوگ اس کا لائف سٹیم بھی کرتے ہیں یہاں تو آپ خود گیم کو پلے کر کے اس کا سٹوک چیک کر سکتے ہو پر اس میتھر کی بھی ایک پروبلم ہے اور وہ یہ ہے کہ میتھیکل فروٹس بہت ہی کم آتے ہیں سٹوک میں پر کوئی بھی فروٹ لینے میں آپ کو بس دو تین دن ہی لگیں گے اگر آپ کے پاس بہت سارے رو بوکس ہے تو آپ یہ گیم پاس پرچس کر سکتے ہو اس فروٹ نوٹیفائر گیم پاس کی قیمت دو ہزار ساتسو رو بوکس ہے اور یہ گیم پاس بیسکلی آپ کو نوٹیفائی کرے گا جب بھی کوئی فروٹ سپون ہوا ہے پر اگر دوسرے پلیئرز کے پاس بھی ایسا گیم پاس ہے تو آپ کے لیے یہ ایک پروبلم بن سکتی ہے تو آپ کو ایک پرائیوٹ سرور خرید لینا چاہیے اگر آپ اس میتھر کا یوز کرنا چاہتے ہو باقی جو پلیئرز ہوتے ہیں وہ بس آئیلنٹو آئیلنٹ گھومتے رہتے ہیں یہی ہوپ رکھے کہ ان کو کوئی ریئر فروٹ مل جائے گا پر ریالیٹی میں ان کو کوئی بھی ریئر فروٹ نہیں ملتا تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ یہ گیم پاس لے لو اگر آپ کو بہت سارے بلوک فروٹ چاہیے ہیں اس گیم میں اور ویڈاوٹ اس گیم پاس کے آپ کو فروٹ کبھی بھی نہیں ملے گا یہاں تو بہت ہی کم چانسز ہیں فروٹ ملنے کے پر کیونکہ دو ہزار ساسسو رو بوکس بہت سارا رو بوکس ہے اور بہت سارے پلیئرز کے پاس اتنا سارا رو بوکس نہیں ہوتا تو آپ جو میں دوسرے میتھرز بتانے والوں آپ ان کو یوز کر سکتے ہو اب ٹریڈنگ اس گیم میں ایک سکل ہے جو بہت سارے پلیئرز کے پاس نہیں ہے وہ اس لیے کیونکہ آپ کو ایک ایسی ٹریڈ یا پلیئر دھوننا پڑے گا جس سے آپ کو ویلیو گین ہو تو ٹریڈنگ پر ایک پروپر گائیڈ بن سکتی ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ میں ٹریڈنگ پر ایک گائیڈ بناؤں تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو پر اس میتھر کو ماسٹر کرنے کے لیے آپ کو ٹریڈنگ کو پریکٹس کرنا پڑے گا اور آپ کو فروٹس کی ویلیو کو سمجھنا پڑے گا اگزیمپل کے لیے اگر کوئی بھی نیا فروٹ آئے گا بلوکس فروٹس میں تو اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوگی کیونکہ ہر کسی کو وہ فروٹ چاہیے تو اسی وجہ سے اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوگی تو بلوکس فروٹس میں فروٹس کی ویلیوز کو آپ اس ویب سائٹ پر چیک کر سکتے ہو اب یہ میتھر صرف سیکنڈ اور تھرڈ سی کے لیے کام کرے گا اگر آپ تھرڈ سی میں ہو تو آپ کو سیکنڈ سی آنا پڑے گا کینگڈم آف روز آئی لینڈ پر جہاں پر آپ کو ایک فیکٹری دکھے گی یہ فیکٹری ہر ڈیٹ گھنٹے کے بعد اوپن ہوتی ہے اور فیکٹری ریڈ شروع ہوتی ہے جس میں اگر آپ سب سے زیادہ ڈیمیج کروگے تو آپ کو ایک رینڈم فروٹ ملے گا اب وہ فروٹ میتھیکل بھی ہو سکتا ہے پر اس فروٹ لینے والے میتھرڈ کو آپ اپنا مین میتھرڈ نہیں بنا سکتے وہ اس لیے کیونکہ صحیح فروٹ ملنے کے چانسز بہت ہی کم ہیں بہت سارے پلیئرز کو اس میتھرڈ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہیں ہر سی میں کیسل آن دی سی آئی لینڈ پر بہت سارے انیمیز سپون ہوتے ہیں اور آپ کو ان سے فائٹ کرنا ہے جتنے زیادہ انیمیز کو آپ ماروگے اتنے زیادہ آپ کو فرگمنٹس ملیں گے پر اگر آپ لاسٹ ریمیننگ انیمی کو ماروگے تو آپ کو ایک رینڈم فروٹ ملے گا یہ انیمیز ون آور ان ففٹین منٹس کے بعد سپون ہوتے ہیں تو آپ اس میتھرڈ کو ضرور یوز کر کے دیکھنا جب بھی آپ ٹریول کر رہے ہو تو آپ کو یہ بوٹس تو کبھی نہ کبھی دکھی ہوں گی اگر آپ ان بوٹس کو ڈسٹروئ کروگے تو آپ کو فرگمنٹس ملیں گے پر یہاں پر ایک لو چانس ہے کہ آپ کو ایک رینڈم فروٹ بھی ریوارڈ ہوگا بہت سارے سپیشل آئیٹمز بھی ملتے ہیں جن ایونٹس کی میں بات کر رہا ہوں وہ کرسمس ایونٹس یا ویلنٹائن ایونٹس ہوتے ہیں ان میں ہمیں بہت سارے فروٹ بھی ملتے ہیں اور بہت سارے ایونٹس بھی ملتے ہیں جن کو ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی ٹریڈ ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ ایک بیسٹ میتھڈ ہے فروٹس کو گرینڈ کرنے کا پر پروبلم یہ ہے کہ بلوکس فروٹس میں ایونٹس بہت ہی کم ہوتے ہیں پر جب بھی بلوکس فروٹ میں کوئی ایونٹ آئے تو آپ کو اس کا فل فائدہ اٹھانا ہے اور اب بات کرتے ہیں ہمارے لاسٹ میتھڈ کی جو صرف ون پرسنٹ پلیئرز کو بتائے اور وہ یہ ہے کہ آپ ای بے پر بھی فروٹس کو پرچس کر سکتے ہو جو کی کائنڈ آف ویئرڈ ہے پر سینس بھی بناتا ہے ای بے پر بہت سارے لوگیں جو بلوکس فروٹس میں فروٹس کو بیچت رہے ہیں اس میتھڈ کو میں آپ کو ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ یوز کرو پر کیونکہ اس گائیڈ میں میں نے آپ کو سارے میتھڈ بتانے تھے تو میں نے اس میتھڈ کو بھی رکھنا ضروری سمجھا باقی آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتاؤ کہ میں اور کونسی گائیڈ بناوں